دلی پولیس دلی پولیس لیکن بات نہیں بن رہی کسانوں کے آندولن کو کنٹرول کرنے کے لیے رات اور دن دلی پولیس بھی تینات کھڑی ہے اور کسان آندولن کے بیچ دلی پولیس نے پانچ آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے ان میں دو آتنکی پنجاب کے خالستان سے جڑے ہوئے ہیں اور تین آتنکی کشمیر کے ہیں اگر یہ آتنکی دلی میں گرفتار نہیں ہوتے تو دلی اور پنجاب میں بڑے نیتاؤں کی حتیہ کو انجام دیتے ہیں آتنکیوں نے کیا دو بڑے ٹاگٹ کا سنسنی خیز خلاصہ نقاب کے پیچھے چھپے یہ پانچوں چہرے بہت ہی خطرناک ہیں یہ وہ آتنکی اور خطرناک گینگسٹر ہیں جن کی لمبے عرصے سے دلی پولیس کو تلاش تھی آج ہم آپ کو ان آتنکیوں کا پورا پلان بتائیں گے ان کے آقا کون ہیں اور یہ کون سی بڑی سازش کو انجام دینے والے تھے سب سے پہلے آپ کو گراؤنڈ زیرو پر لیے چلتے ہیں جہاں ان آتنکیوں کو انکاؤنٹر کے بعد گرفتار کیا گیا جی ہاں دلی کے شکرپور علاقے میں پولیس اور آتنکیوں کے بیچ کئی راؤنڈ گولیاں چلتی ہیں مدھےڑ ہوتی ہے لیکن آتنکی لاکھ کوششوں کے بعد بھی دلی پولیس کو چکمہ نہیں دے پاتے اور سپیشل سیل ان پانچوں آتنکیوں کو دبوچ لیتی ہے دلی پولیس کے ہاتھ بڑی کامیابی لگی ہے ال سبح دلی کے شکرپور علاقے میں پانچ آتنکیوں کے ساتھ سپیشل سیل کی مدھےڑ ہوئی جس کے بعد کل پانچ آتنکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں دو پنجاب کے رہنے والے ہیں اور تین جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں سپیشل سیل کے سوٹروں کے مطابق پنجاب کے ترن تارن میں بلویندر سنگھ سندھو جن کی ہتھیا ہوئی تھی جنہوں نے پنجاب میں آتنکوادیوں کے خلاف کافی کام کیا تھا ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی اس کے مین سوٹر سپیشل سیل کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے ان آتنکیوں کے پاس سے ایک لاکھ ڈالر، ڈرگز اور ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ کچھ دستاویز بھی برامد ہوئے ہیں ڈلی پولیس ان آتنکیوں کا کسان سنگٹنوں سے بھی لنکھ انگالے میں جوٹی ہوئی ہے پٹھان ہے، راتھر ہے، کھان ہے یہ تین کشمیر کے ہیں جو پکڑے گئے ہیں اور یہ گرچیت اور اس کا سیشیٹ سکدیب ہیں یہ جو پنجاب کے پکڑے گئے ہیں اور ان کا نیٹورک میں نے آپ سے پھر کہا کہ جو پنجاب کے لڑکے ہیں یہ دونوں، ان کے پیچھے سکھ بکھاریوال ہیں سکھ بکھاریوال کے ساتھ میں جو پنجاب کی ایک گیانی گیانی کر کے گینگسٹر ہے سکھا گینگسٹر ہے جو جو ان سب کے کنیکشن میں تھے یہ لڑکے ویپنز جو ہیں ان کو سکھ بکھاریوال کے انسٹرکشنز پر سپلائی کیے گئے تھے انگلیش ویپنز ہیں ان کے پاس میں اور اس کے لیے جو پیسہ تھا وہ اس ڈرکس کو بیچ کے جو کشمیریوں نے ڈرکس بیچا تھا وہ ڈرکس کا پیسہ ان کو دیا گیا تو بیسیکلی جو میں نے کہا کہ یہ دونوں کشمیر اور کھالستان نیٹ ان کو کمائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے چونکہ ایک عام آدمی اس میں مول نہیں ہو رہا ہے عام آدمی پنجاب کا جو ہے وہ اس آئیڈیلوجی میں بشواست نہیں رکھتا ہے اس لیے اس آئیڈیلوجی کو ہوا دینے کے لیے یہ گینگز کا استعمال کر رہے ہیں کرمینلز کا استعمال کر رہے ہیں ڈلی پولیس کے سپیشل سیل کی مانے تو ان آتنکیوں کے آقاؤں کا پلان بہت بڑا اور گھاتک تھا پکڑے گئے آتنکیوں کے نام ہیں شبیر احمد ایوب پتھان ریاض راتھر گرجیت سنگھ اور سکڈیپ سنگھ پانچ آتنکیوں کے اس گرفتاری سے بڑا خلاصہ یہ بھی ہوا ہے کہ آتنک کے دنیا میں اب خالستانی اور اسلامی آتنکیوں کا گھٹ جوڑ ہو رہا ہے بھارت کے خلاف نئی سازش کا یہ گھٹ جوڑ کیسے ہوا ہے آج ہم اس کا بھی خلاصہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گرفتار ہوئے آتنکیوں نے پوچھتاچ میں کئی سنسنی خیز خلاصے کیے ہیں ان میں ایک بڑا خلاصہ یہ ہے کہ آتنکی کے اسی گروپ نے شوری چکر ویجیتا بلویندر سنگھ کی تھی بلویندر سنگھ سندھو کے جو ایکیوزڈ ہے مرڈر میں ان کی کلنگ میں ایکچوال جس نے کلنگ کی تھی جس نے گولی چلائی تھی وہ گرجیت سنگھ ہے جو پکڑا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا سوشیٹ ہے وہ بھی ریکی میں شامل تھا اور کلنگ میں شامل تھا تو وہ نیٹ ورک ایکزیکٹلی کون کون لوگ ایکچوال انڈرال تھے یہ پکڑے گئے ہیں کچھ ایک تو پنجاب پولیس نے ایک آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اس میں جو مین شوٹرز تھے ہم آپ کو بتا دیں کہ سولہ اکٹوبر کو پنجاب کے ترنتارن میں گھر میں گھس کر بلویندر کی حتیہ کی گئی تھی تب سے پولیس کو تین آروپیوں کی تلاش تھی لیکن یہ حتیہ کیوں اور کس کے کہنے پر کرائی گئی تھی آتنکیوں نے خلاصہ پاکستان سے لے کر گلف میں بیٹھے آتنک کے آقاؤں کا بھی کیا ہے ڈلی پولیس کی معنی تو اور فلحال ان آتنکیوں کے دو ٹارگٹ تھے نشانت شرما اور اروند گوتم یہ دونوں ہی نیتا شیف سینہ ہن سے جڑے ہیں اور یہ دونوں ہی نیتا خالستانی سمرتھکوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں ہم اور میں اور میرا سنگھٹھن لمبے سمیے سے آتک بات خالستان جہادیوں کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں ہماری ہر سمیں کوشش رہتی ہے کہ دیش میں شانتی بنی رہے بیٹھے کچھ سمیں بہلے ڈلی پولیس اور پنجاب پولیس نے کئی آتکی میڈیولوں کا پردہ فاس کیا تھا اس کے لئے ہم ڈلی پولیس اور پنجاب پولیس کو سلیوٹ کرتے ہیں ابھی ہالی میں آج ہمیں میڈیا کی مادیوں سے پتا چلا ہے کہ پانچ آتکیوں کو ڈلی کی آپ آپریشن سیل کی سپیشل سیل نے ان کو پکڑا ہے جو کی پورا بہدائی کے پاتر ہیں سپیشل سیل کے دلی کے سپیشل سیل کے آدھکاری بہدائی کے پاتر ہیں جنہوں نے پانچ آتکبادیوں کو مٹھویڈ کے دوران پکڑا ہے اور کئی اہم خلاصے ان سے ہوئے ہیں آپ کے چینل کے مادیوں سے پتا چلا ہے کہ ہم بھی ان کے اٹلش میں تھے دلی میں کسان آندولن کے بیچ ایک بڑی سازش کا پردہ فاش ہوا ہے پولیس ان آتنکیوں سے اور بھی سچ اگلوانی کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھارت کے خلاف خالستانی اور اسلامی آتنکیوں کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے اروین دوجہ کے ساتھ تنسیم حیدر دلی آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے